اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہمارے کیچن میں بنا تھا افغانی پلاو تو اس سے پہلے کہ میں ریسپی سٹارٹ کروں چلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کے بٹن کو پریس کریں بہت ہی ایزی ریسپی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتانا مت بھولیے گا کہ آپ کے افغانی پلاو کیسا بنا ہے اور آپ کے فیملی میمبرز نے کیسا رییکشن دی تو چلیں جی ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے میں نے لیا ہے ون کے جی مٹن مٹن نہیں لینا تو آپ بیف لے سکتے ہیں چکن لے سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ چکن کی جگہ مٹن یا بیف ہی لیں سب سے پہلے میں اس کو مٹن کو گلنے کے لیے کوکر میں ڈالوں گی تقریباً ایک سے ڈیرڈ گلاس میں نے پانی ڈالا ہے اور یہ دیکھیں کوکر لگا دی ہے دوسری طرف میں نے مکسر لیا ہے اس میں ایک چمچ زیرہ چھے سے سات چھوٹی الائچی تین بڑی الائچی اور تقریباً چھے لانگ اور ایک بادیان کا پھول ڈالا ہے یہ دارچید نہیں ڈالی ہے میں نے دو عدد اور اب اس کو میں بری کورس پاورڈر میں پیس لوں گی اچھے سے پیسنا ہے تاکہ جو اس کے انگریڈینٹس ہیں وہ اچھے سے گرائنڈ ہو جائیں یہ دیکھیں اس کو میں نے پیس لیا ہے بہت ہی فائن پاورڈر میں کنورٹ ہو گیا ہے اب دوسری طرف میں ایک پین لیا ہے اور پین میں اس میں سب سے پہلے میں ایڈ کروں گی گاجر گاجر کو جسٹ ہم نے تھوڑا سا بھوننا ہے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے نرم ہو جائے اور اس کے بعد اس میں میں ہم نے ون ٹیبل سپون چینی ایڈ کی ہے چینی اگر آپ کے پاس نورمل شگر موجود ہے تو وہ ایڈ کر دیں یا پھر آئیسنگ شگر ایڈ کر لیں کوئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے اور گاجر کو بھوننے کے بعد اب دوسرا سٹیپ ہے جو ہمارے پاس میوے ہوتے ہیں کچھ لوگ اس کو میوے کہتے ہیں کچھ سوگی کہتے ہیں اور ڈرائے انگور بھی کہا جاتا ہے تو اس کو ہم ہلکا سا بھون کے پریپیر کر کے پہلے سے رکھ لیں گے تو اچھا جی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں گوشت کے کیا حالات ہیں یہ لیں جی ماشاء اللہ کوکر میں نے کھولا ہے اور گوشت کل چکا تھا یہاں پہ ایک سٹیپ مس ہوا کہ گوشت کو الگ کر کے پانی سے رکھ لینا ہے اب میں نے ایک کڑائی لی ہے اور کڑائی کے اندر میں نے تقریباً دو عدد پیاز ایک کیجی چکن کے لیے دو سوری مٹن کے لیے دو عدد پیاز لیے اس پیاز کو براؤن نہیں کروں گی جس سوتے کر کے اس میں جو گوشت ہم نے گلا کے رکھا تھا الگ کر کے وہ ڈال لی ہے گوشت کو تقریباً پانچ سے چھے منٹ جسٹ اس کو بھوننا ہے اچھی طرح تاکہ اگر تھوڑا بہت کوئی نہ بھی گلا ہو تو اچھے سے وہ گل جائے اور اب اس میں میں ڈالوں گی تقریباً ایک چمچ نمک کا اور جو ہم نے مسالہ پرپیئر کیا تھا اس میں مرچے ایٹ نہیں کرنی ہے افغانی پلاو میں مرچے ایٹ نہیں کرتے صرف جو سپائسز ہم نے پیس کے رکھے تھے پہلے وہ ایٹ کیے ہیں اور نمک ایٹ کیا ہے اس کے علاوہ میں اس میں کوئی بھی چیز ایٹ نہیں کروں گی یہ دیکھیں جی اس کے بعد میں نے اس انسی مسالے کے اندر گوشت کو مزید بھون لیا ہے تاکہ مسالہ اچھے سے اس میں مکس ہو جائے اب جو ہمارے پاس پہلے پانی موجود تھا پریشر کوکر کے اندر جس میں ہم نے گوشت کو گلایا تھا وہ پانی اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں اور مزید اس کو تھوڑی دیر پکنے کے لئے رکھ دیں گے میری آواز میرا گلہ خراب ہوا ہوا ہے کافی زیادہ تو اس لئے میری آواز بہت ہی بری آ رہی ہوگی اس کے لئے سوری اور یہ دیکھیں اب میں نے اس میں مزید ایک گلاس پانی ایٹ کر دیا ہے پانی آپ ایٹ کریں گے اپنے رائز کے حساب سے اگر تو آپ کے پاس ایک گلاس رائز کے ہیں تو آپ کی کڑھائی میں تقریباً ڈیٹھ سے دو گلاس پانی ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں اب گوشت کو بھوننے کے بعد میں نے پھر سے گوشت کو علیدہ کر کے رکھ لیا ہے اب اسی پانی کے اندر جو ہمارے رائز تھے جس کو تقریباً ایک گھنٹہ پہلے میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا وہ ہم ایٹ کر دیں گے یہ دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم رائز کو ایٹ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر دیا ہے اور اس کے بعد میں نے رائز کو پکنے کے لئے رکھ دیا ہے تھوڑی دیر کے لئے اس کو دم دیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے جب آپ کے رائز جو ہیں وہ ایک کنی رہ جائے مطلب صرف گلنے والے تھوڑے سے رہ جائیں تو جو گوشت ہم نے علیدہ کیا تھا وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے یہ لیں جی ماشاءاللہ گوشت ہم نے ایٹ کر دیا اور تقریباً یہ ہمارا افغانی پلاو ریڈی ہے بس ہم اس میں چاول کو پکائیں گے اس کے ساتھ جو گوشت ایٹ کیا ہے کوشش کریں گے چاولوں سے اس کو اچھے سے کور کر دیں تاکہ پروپرلی جو ہے وہ مکس ہو جائے اور جتنا آپ کے پاس مسالہ جو پیسا ہوا تھا ایک چمچ ہم نے پہلے ایٹ کیا تھا اور ایک چمچ جو باقی تھا وہ ہم انہی چاول کے اوپر ایٹ کر کے چاولوں کو دم لگا دیں گے چاول ہمارے تقریباً ریڈی ہو چکے ہیں اب ایک چمچ لے کے تھوڑا تھوڑا اس کے اندر ہم سراخ کر دیں گے چاولوں میں تاکہ اینڈ تک اس کی باہ پہنچے اور جو ہم نے گاجر کو سب سے پہلے بھون کے سوفٹ کر کے رکھا تھا وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے یہ لیں جی افغانی پلاو ہمارا ریڈی ہے بس ہم نے اس کو دم دیا ہے اور دم دے کے تھوڑی دیر تکریباً تین سے چار منٹ کے لیے بس ہم نے اس کو دم دینا ہے زیادہ دم نہیں دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ چاول جو ہیں وہ زیادہ گل جائیں گے اور پھر اچھے نہیں لگیں گے یہ لیں جی ماشاءاللہ چاول ہمارے بہت اچھے ہو گئے ہیں یہ ہے جی فائنل لوگ ہمارے افغانی پلاو کی ضرور یہ ریسپی ٹرائی کیجئے گا بہت آسان ریسپی ہے دوسرا ہیلتھی بھی ہے کیونکہ ہم نے اس میں کوئی مرچیں وغیرہ ایڈ نہیں کی ہیں کچھ ایسا ایڈیڈ نہیں ہے آئل بھی اس میں کم یوز ہوتا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا آپ کی ریسپی کیسی بنی موسیقی